اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى حَضْرَتْ اِمَامِ اَحْلِ السُّنَّتِ امام احمد رضا علی الرحمن نے کنزل ایمان میں یہاں ترجمہ کیا بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دل میں ایمان نہیں رکھتے منافق ہیں وَالَّذِينَ حَادُوا اور اسی طرح یہودی وَالصَّابِعُونَا اور ستارہ پرست وَالنَّصَارَا اور نسلانی عیسائی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے وَعْمِلَ صَالِحًا اور اچھے کام کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم تمام کافروں کو یہ دعوت دی گئی کہ سچے دل سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اچھے عامال کریں دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا یعنی توریت میں اہد لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر وہ ایمان لائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں وَعَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَ اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی فریقاً قذبو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا وَفَرِقَنْ يَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو وہ شہید کرتے ہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے احکام کو اپنی نفسانی خواہشوں کے خلاف پایا تو ان میں سے ایک گروہ نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ وہ ہے جس نے نبیوں کو شہید کیا انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے میں تو یہودی اور عیسائی سب شریک ہیں مگر قتل کرنا شہید کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام ہے انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی نبی ایسا حکم لے کر آتے ہیں جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تو یہ نبیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں یہ طریقہ کافروں کا ہے مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو چاہے وہ ان کے نفس کو پسند ہو یا نہ ہو یہ اپنے سر کو اس حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں حکم کی پابندی کرتے ہیں اپنے نفس کی اور شیطان العین کی مخالفت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور قرآن پاک آخری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی علماء حق پر ہے مبلغین حق پر ہے جب ایک عالم بعمل عالم ربانی عالم حق یا مبلغ حق جب کوئی اچھی اور صحیح بات کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی اصلاح کریں اصلاح کرنے کے بجائے اچھی بات اور صحیح بات کہنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں یہ طریقہ کافروں کا ہے مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور جب وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور کوئی غلطی کا احساس دلائے تو غلطی کو دور کرنے کی خوشش کریں ورنہ کم از کم اپنی غلطی کو تسلیم ضرور کریں موسیقی